کسی جائے کیا مزید کرنی جائے کے نہیں کرنی پانچ سال سیاست دان دے اندینے پانچ سال ایک دن گھوٹر دا ہوتا ہے ایک دن اس ایک دن دے ویچو انہ پانچ سال دا احتساب کردیا اگر اس ایک دن دے ویچو انہوں گڑی ناری سولہ ان ٹرانسفارم تھانے تو چول ڈاکو چھو ڈانا کوئی فنڈ کوئی جناب نوکری اس چیز دے دانس داندلی دے کے مائنڈ چینج کر لیا گیا اگلے پانچ سال مزید تباہی آس کے تیار ہو جائے یہ لوگانے توسا مائنڈ میک اپ کرنا ہے اس طرح اسی مکانیکلی الیکشن کمپین چلانی ہے بابا جی دے پیغام اس طرح لے کے جانا ہے اسا لوگانوں دسن ہے کہ تحریک لبیق پاکستان پاکستان دے لئے کیوں ضروری ہے کیوں تحریک لبیق پاکستان دا انہوں حق بندا ہے کیوں تحریک لبیق پاکستان دوسری جماعتہ دو مختلف ہے بابا جی جڑا منشور دے کے گئے نے توڑی فنگر ڈپ تہونا چاہیدہ ہے لوگانوں جا کے تسی دس ہو کہ جناب اسی اس دین دے نفاظ دی گل کرنے آن کہ جناب پوری امت دا سربراہ ہوئے کہ اپنے کندے دے جناب آٹے دی بوری راہ کے جناب ضرورت مندہ تک پہنچاندہ ہوئے اسی اس دین دی گل کرنے آن اسی اس دین دی گل کرنے آن کہ ریایہ چا کوئی اٹھکے پوچھ لوے کہ جناب ساڑے کول پانڈ جو کہ پٹے کپڑے نا تساں نوہ کرتا کے تھو پا لیا جے تو نواز شریف نوے پوچھ سکتے ہو تو بوٹ انو دے لے آجے جے عمران خان نوے پوچھ سکتے ہو تو بوٹ انو دے لے آجے جے نہیں پوچھ سکتے تو پھر اس جماعت نوے پوچھ سکنے آن اور جنیلی پوچھ سکنے آن میں کوئی ایسی تربیہت نہیں دیکھی ہے اس جماعت اچھ یقین منو بابا جی ہے جڑی پوری فوئی تیار کر کے گہنے انہیں ہر بندہ دوچھے بندے ناڑو وط کے غیرت مانگے اور ایسے لوگ نے ایسے لوگ نے اگر میں گلتی کرانگا ہے میرے موہ دے گھنگے تو گلت کہہ رہے ہیں کوئی کرٹس ہی نہیں کرنگے کوئی اور لیڈر گلتی کرے گا موہ دے گھنگے کہ تجھ یہ گلت کر رہے ہو بابا جی سانودس کے گہنے کے اے رستہ سائی ہے اسلام نے سانودس سے اے رستہ سائی ہے ایسی فوج بابا جی نے تیار کی تھی ہے آخری پیغام اس تو بعد ختم کرانگا آرمی چیف صاحب نے بیان دیتا حافظ صاحب نے کہ میں چیف جسٹس تھوڑی جگالو دی اور بھائی حافظ آسم منیر صاحب نے بھی کوئی قرآن حفظ کیتا ہے جھڑا بابا جی لامہ خادم سین رزبین نے کیتا ہے تو جہے تینو لگ دا نا بابا جی حافظ نہیں سانا تو اے دے ناہ دے ناڑو بھی حافظ لا تینو دس ہے گا تینو دس ہے گا حافظ کے حافظ دے ناہ دے ناڑو حافظ کے میں لائی دا ہے آرمی چیف صاحب نے کیا کہ جناب فیفت جنریشن وار چل رہی ہے نوجوان ساڑھی سپورٹ کرن نوجوان ساڑھے ہاکیج گل کرن ساڑھا دفاع مضبوط کرن ہے ساڑھی سپورٹ کرن بڑے عدب نال اور بڑے پیار نال گل کرنا چاہنا ہوا تو اٹھے کول ساتھ لکھ خو جے تے حافظ ہو تو اسے ساڑھے حافظ اللہ بیکھو صحیح کران تو انہوں پندران لکھ دے آن گئے اور یہ دس دفاع قبلہ زہرل سچاہ صاحب کہہ چکے نے تو پھر جناب تُسی بے کیا جے کہ فیفت جنریشن وار کرنا لیا دی یہ ایسی دی تیسی تے جے تُسی گو دی کھوتے دی پریانی کھانا لے لے لگو تے جناب تُسی جناب توقع ساڑھے دو کرو کیسی تو اٹھی جنگ لڑیے حضور پھر اسی دیوں نہ دی جنگ لڑاں گے جنہ دے صدقے ہیں عزتان ہیں اور جنہ دا سکھانے ہیں اور اگر تُسی میرٹ نو انشور کرو تُسی میرٹ نو انشور کرو تُسی سانو ساڑھا ڈیو رائٹ دیو اسی کوئی فیور نہیں مانگ رہے اسی نہیں کہہ رہے جلال پر جٹائیں ساڑھا ایسی لہ دے ہو اسی نہیں کہہ رہے گجراتیں ساڑھا ڈی سی لہ دے ہو ساڑھا ڈی پیو لہ دے ہو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جڑھا ساڑھا حق کے اوہ ساڑھا حق منصفانہ الیکشن دی صورت ایسانو لینڈ دے ہو تُسی پھر بے شک ایک سٹیپ پچھے ہو جائے وہاں ایک حکم کر دیا جائے کہ طریقے لپیک بابا جی دیا فوج فرنٹ فٹ دیا کھڑی ہو جائے یوسی جوڑا جلالپور سے امیر محمد ملک شفیق سائل ناظمی اللہ میاں صحف اللہ صاحب میاں محمد ندیم القادری صاحب صاحب آپ تشریف اللہ خوش آمدی پشکر این الفاظ دنال میں اجازت چاہم آنگا ایک آخری ریکویسٹ یہ منت سمجھ لو یہ ترلا سمجھ لو بابا جی دے اس نو کر دی خواہ سمجھ لو خدا دے واسطے خدا دے واسطے الیکشن دا جڑا اے ٹائم اے دے ویچ اگر کوئی کسی ایک کارکون دا دے لی دوجہ آستے رنجیشنو ختم کر دیو اس وقت انو یاد کر لیا جائے جدو توڑے حقوق دی جنگ لڑ دیا اور ناموس سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دی جنگ لڑ دیا بابا جی نے کیڑی کیڑی تکالیف برداشت کی دیا انہوں نے ایساست نہیں کی دیا کہ ہی آپس دے اختلافات اگر رکھ کے اس مقصد دو پچھے کر دیئے انہوں نے ایساست برداشت کی دیا کہ اس قوم اس قوموں بھی وہ دن دیکھنا نصیب ہوئے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نافذ ہو جائے وہ نظام نافذ ہو جائے تمام اختلافات ختم کر کے الیکشن ہر ایک بندہ الیکشن لڑنا مہر علی رضا صاحب دی ڈیوٹی نہیں الیکشن لڑنا مہر علی رضا صاحب دا کوئی انہوں نے جڑکو انہوں نے شوق بھی نہیں چڑیا یہوں لوگ نے جڑے والنٹیئر کرتے ہیں بابا جیتے سپائی سامنے ہم نے اس پندالچ مجود ایک ایک بندہ کامیابی ہو دو نہیں جدو مہر علی رضا بن جائے گا کامیابی ہو دو نہیں جدو اس پندالچ موجود ایک ایک بندہ خادم حسین رضا بن جائے گا کامیابی ہو دو نہیں جدو اس پندالچ موجود ایک ایک بندہ ساد حسین رضا بن جائے گا اور انس حسین رضا بن جائے گا انہیں الفاظ دے نال میں توڑے کڑوں اجازت چاہو مانگا ان جڑا بندہ یہ تھے آیا موج ملہ ویکھن وہ بے شک ہاتھ چوک کے نعرہ نہ لاؤیا جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آستے آیا ہے جڑا اس ملک دے بیچ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نفاذ آستے آیا ہے وہ نعرہ لائے گا سپورس کمپلیکس دے بیچ جتے بریانی چال رہی ہے اسٹرائم اتھے آواز جانی چاہی دی انہوں نے پتا چلنا چاہی دے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر گجرات دے بیچ جلال پور جٹا دے بیچ اج پورے زوک و شوق دے نار موجود نے اور نعرہ کسی شخصیت تھا نہیں لوانا تھاڑا نعرہ ہے یہ ادھا ہونٹوڑے جواب تو پتا چل جائے گا کہ جلال پور جٹا چاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں تاج دارے ختم نبوہ تاج دارے ختم نبوہ ہون آخری نعرہ ایک اور تے او اس تو بھی زیادہ زوک اور شوق نہ لڑا ہے تاکہ سب نوک پتا چل جائے گی یہ تھے سارے کس آستے آئے ہیں کس آستی آستے آئے ہیں کس نظام آستے ہیں ایک نعرہ برس انہیں جانا انہیں جانا سواد نہیں آرہا بیل کو میں دل نہیں رکھنا اب ایک کو میں کنہ زور لاہا میں نے پسینہ آگیا تقریر کرتے ہیں کم از کم جو دو ہونٹو سان حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں دہنا رہا لانا ہے میں نہیں آنے اسلام آباد آواز پہنچا دے ہو سپورٹس کمپلیکس تھی کرتے پہنچا دے ہو یہ آرہا ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا آج بھی میرے پابا جی تھی آج بھی میرے پابا جی تھی کل بھی میرے پابا جی تھی لبائے 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 ل لبائر لبائر یا رسول